غالب اکیڈمی محتاجی تاروخ نہیں ہے جو غالب کے ایک سو سال اپاک کے سو سال پورے ہونے پر اس کا قائم بنائی تھا حکیم عبدالحمیر صاحب نے اس کا منصوبہ 1935 میں بنائی تھا اور یہ اکیڈمی کی عمارت 22 فوری انیس سو انیس تک اس کا قطاع اس وقت کے صدر جمہوریت ڈاکٹر زاکر نسین نے کیا تھا تب سے اکیڈمی اپنا اپنے فنکشنز اپنے پرگرام اپنے جو ہے اکیڈمی کام جو ہے وہ کر رہی ہے یہاں پر لائبریری ہے میوزیم ہے اور ایڈیٹوریم ہے جس میں ہر چار پرگرامس ہوتے ہیں غالب کے امیفات کے موقع پر بھی اور یومی پیدائش کے موقع پر جس میں آرٹسٹ بھی غزر لائکی کے لیے بلایا جاتے ہیں اور اسکالرس آتے ہیں جو غالب کے اشار پر اور ان کی زندگی پر مقالب اڑتے ہیں اور یہاں پر ایک جو سب سے اس کی اہم بات ہے وہ ہر مہینے ایک موقع ایسا فرحان کرتی ہے غالب اکرمی جس میں دلی کے عزیب شاعر اور ساننگار ایک ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اپنے ٹھتے رات پیش کرتی ہیں تو یہ سنسرہ کافی دنوں سے موتل ہے کوبیٹ کی وجہ سے لیکن اب دیرے دیرے کچھ شروع ہو رہا ہے اور زیادہ آن لائن ہو رہا ہے تو آن لائن ہم بھی آج شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں وقتی آدمی صاحب جب بیجین صاحبہ تو میں درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر حمد علی لفتی آدمی صاحب سے جو آل انڈیا ریڈیو میں شعب پرسین میں کام کر چکے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور بہت ہی فیمس اردو اور فارتی کے دونوں کے شاعر ہیں آج کل اردو بھی شاعر تو بہت ہیں لیکن فارتی میں بہت کم لوگ شاعری کر سکتے ہیں تو برقی آدمی صاحب فارتی میں بھی شاعری کرتے ہیں اور موضوعاتی شاعری روز ان کے کوئی نہ کوئی بھی فیس بک سے یا دوسرے شوصل میڈیا پر بہت ہی سرگرم ہیں میں ان سے ترخواست کرنا ہوں کہ اپنی تخریفات پیش کریں ابھی ڈاکٹر اکیر احمد صاحب سیکیرٹری غالب اکیڈمی آپ سے غالب اکیڈمی کی علمی اور عظمی سرگردیوں کا تعرف پڑا رہے تھے جس کے بانی حکیم عبدالحمی صاحب سے آج ہم غالب اکیڈمی کی ڈیویلی موجود ہیں اور میرا اخلاقی فرد ہے کہ میں غالب کی اکیڈمی سے متعلق کچھ مذہم تاثرات پیش کروں کیونکہ میں اب سلو بیشتر یہاں آتا رہتا ہوں اور بیشتر سرگرین میں شریک بہتا رہتا ہوں تو غالب اکیڈمی سے متعلق خاص طور پر مذہم تاثرات سمار سمارا ہے غالب کی یادگار ہے غالب اکیڈمی غالب کی یادگار ہے غالب اکیڈمی دلی میں شاندار ہے غالب اکیڈمی دلی میں شاندار ہے غالب اکیڈمی ہے متصل مذار سے غالب پیش کیے ہے متصل مذار سے غالب پیش کیے اہل نظر کا پیار ہے غالب اکیڈمی اہل نظر کا پیار ہے غالب اکیڈمی حرور اس میں سجتی ہے کوئی نہ کوئی بغم ایک بغم باوقار ہے غالب اکیڈمی کرتے ہیں کہ اہل نظر جس سے کفتے فیض وہ فخری وزگار ہے غالب اکیڈمی ہے اس کا حال عدبی مباحث کی جلوہ گار نخل عدب کا بار ہے غالب اکیڈمی ان کے لیے جنہیں عدبان و عدب سے عشق ہر وقت سابدار ہے غالب اکیڈمی عربابِ ذوق کے لیے برد کی جہان میں ایک وجہ استخار ہے غالب اکیڈمی اس غالب اکیڈمی کے بانی حکیم عبدالحمیز صاحب سے وہ حمدت و خانے کے بانی سے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کیسے تھی خائم کی یعنی حمدت کے نام سے جو کا ون بین شہ رہا ہے تو میں حکیم عبدالحمیز صاحب سے مجھے اپنی مذہم صاحب پیش کرنا چاہوں گا طبی جنانی کے محسن سے حکیم عبدالحمیز طبی جنانی کے محسن سے حکیم عبدالحمیز اندھے جعوید ہیں ان کے صدیقہ رہے سعید ان کے سینے میں دھرکتا تھا درے درداشنا ذہن میں رہتے سے ہر دم ان کے منصب جدید جامعہ ہم درد ہے ون بین شو کی ایک مثال انجام جاتے تھے اسے ملک ملت کے لیے جس کی ضرورت تھی شدید ان کی کرتی اگر خوش اور دن ان سے وفا کرتے قائم وہ رفاہ آن کے پر جدید رضمگاہ زندگی میں تھے وہ سردرمی عمل تھے جہاد زندگی میں مصر خالد بن برید مردے اہل نظر ہیں ان کے سبی شاہکار جن سے سب ہوتے رہیں کتا میں عبد مستفید اپنے حسن پرکسے سے وہ دلے پر اپنا اردیل سب ان کی ہیں سادہ ملاجی کی مرید ہم جہاں ہیں آج بلتی ہے انہیں کی آدگار ہوتی ہے یہ بھی باعث پر جہاں مفصد شریف اب وہ جامعہ ہندر سے پہتے ہیں کچھ تاثرات سماس فرمائے جو حکیم عبدالعی صاحب ون مین شو ہے تفرید نے حریر مستی مستی قائم تھی ان کے ساتھ پوری قوم تھی لیکن حکیم صاحب پر ایک کارنام آئے جو کچھ کیا اپنی جے بے خاص سے کیا اور خود کیا ون مین شو اپنی زمین اپنا خرد جے بے خاص سے سب کچھ اقراجات کیے اور یہ ایک شاید ہی کوئی مسائل میں لگی ایک آدمی اتنا بے اتنا بڑا اتارہ قائم کر دے یامیہ ہمدرد ہے ورمائن شو کی ایک مثال یامیہ ہمدرد ہے ورمائن شو کی ایک مثال ہے ادارش کا فکر و فن کا دلکش اتصال جاری و ساری ہے فیضانیں حکیم الدل حمیر مٹ نہیں سکتے کبھی انہوں نے پوچھے لا دوار عدم راسف ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں آج ہے پیش نظر پہلے جو صاحب خواب و خیال ان کی اولی زندگی کا اے دلکش شاہکار کردیا ثابت ابھی آیا نہیں قاتل نگال دامدن راہِ ترقی پر ہے یہ علمی مشن دامدن راہِ ترقی پر ہے یہ علمی مشن بارابر ہو رہا ہے سکرفن کا یہ نحال گرچِ اسری آدھے کا ہو گیا سورِ غرور تا بس قائم رہ گا اس کا یہ جاہو جلال پہلے سرسید چبرقی بازازن عبدالحبید جن کی تخلیقی وراثت کی نہیں کوئی مثال جن کی تخلیقی وراثت کی نہیں کوئی مثال جامعہ اندرد ہے بھر میں شو کی ایک مثال خید عشقہ سکرفن کا دلکشی سار اب میں ڈاکٹر اکیل احمد صاحب سیکیٹری غالب اکیڈمی ان سے جاہوں گا کہ وہ غالب اکیڈمی اور حکیم صاحب اپنے ذات سلام سمار ہماری نظر پر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اردو نے پوری دنیا میں چیز نباندی کر رہے ہیں اے تھا کوئی شاہد یہ آپ نے سنا کہ حکیم صاحب پر بھی ان کے لاروں تھے ایتی شاہری یہاں پر بھی ان کے لاروں یہاں پر بیش کی ابھی حکیم صاحب کا دکھایا ہے کہ وہ سرسید کی بات بھی آئی تو میں تھوڑا سا حکیم صاحب اور سرسید کی جو کام جو کیے ہیں انیورسٹی قائم کی ہے حکیم صاحب نے تو دو درزن سے زیادہ جو ہے ادارہ قائم کی وہ ادارہ ساز تھے تو اسی سلسلے میں تھوڑا سا یہ کاراگرام پڑھوں گا اس کے بعد بیجین صاحب اپنا اپنے کلام سے نوازیں گی حکیم عبد الحمید ادارہ ساز تھے ہندوستان کی تعلیمی پس باندگی کی انیفیق تھی ان کے سامنے علیہ گرہ مسلم انیورسٹی اور جانب علیہ اسلامیہ کی مثال موجود تھی سرسید احمد خان علیہ گرہ مسلم اورینڈل کارج کو آکسپورٹ کے سرس پر بنا چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے چندہ نمہ کیا اور اہل علم کی ایک جماعت تیار تھی جانب علیہ اسلامیہ کا قیام ایک ایسے ادارے کی حیثیت سے ہوا جو حکومت کے عدم اشتراک کے طور پر ہوا ہے یہ کام اہل خیر حضرات کے چندے سے ہوا ہے یہاں کا طرز تعلیم ہندوستانی تھا گاندھی مولانا محمد علی جوہر مختار احمد انساری وغیرہ کی کوششتوں سے یہ ادارہ وجود میں تھا حکیم صاحب نے اس جہازت میں مربجہ تمام طرز تعلیم اور طریقات سے استفادہ کر کے بہترین خوبیوں کو اپنایا حکیم صاحب نے اپنے سرمایے اور اپنے فکر سوچ تخیم اور تصور سے ادارے قائم کی حمدہ دنوستی کے بارے میں پروفیسر رشید زفر سابق وائس چانسلر ہم درد انیوستی کرتے ہیں تمام دنیا کی انیوستیوں کی تاریخ کے مطالب تو میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن جنوبی ایشیا کی تقریباً تین سو انیوستیوں میں کوئی بھی انیوستی ایسی نہیں ہے جسے ایک شخص نے اپنے دھن سے بغیر کسی چندہ وغیرہ کے قائم کیا ہو خواب ہو انیوستی کے کونسپ کی مطالب ہو اس کی زمین کے انتخاب اور حصولی کی کوشش ہو سنگ بنیاد کا سوال ہو جیسے ہندوستان کے پہلے وزیراعظم پنڈ جواللہ نیہو نے رکھا تھا اور اس کی پہلی ایمیل لنک کا اقتصاد ان کی صاحبزادی مسیس اندرہ گاندی نے کیا اور آخر میں انیوستی کا اقتصاد ان کے صاحبزادے راجب گاندی نے کیا یہ نادر کارنامہ وقت کی آمدنی کے ذریعے کیا گیا جو تاریخ وقت کا ایک پہلا کارنامہ ہر ادارے کے لئے انہوں نے ماہرین کی ایک ٹیم بنائی تھی مثلا غالب اکیٹلی کے لئے کرنر بشیر حسین زیدی ڈاکٹر یوسف حسین خان جناب قاضی عبدالبدود مالک رام کمر مہندر سنگریتی خاجہ احمد پاروکی پرتبی چند گوپیناب امن خاجہ غلام السجدین پروفیسر محمد مجیز سریمتی تارکہ سری سنہا بی کے تشنا مینن یہ وہ اسمائے گرامی ہیں جو اپنے اہد کے پائے کے عالم دانشور علیب شائر منتظر موقع تھے انیس سو نتر میں اس سے بہتر انتخاب نہیں ہو سکتی تھا حکیم صاحب کا حلقہ بہت وسیع تھا ان کے حلقہ اعواب میں سیاستدان، ماہر تعلیم، فلسفی، محبت، ڈاکٹر، غلط کی ہر شعبہ حیات سے تابق رکھنے والے زیلم حضرات شامل کی اس زمانے میں جنار آدھت ناد جہا کے لیپٹینن گورنرز دیں ان سے اتنے اچھے مراسم تھے کہ ان کے نام پر اپنی اکمارت کا نام جہاوس رکھ دیا پروفیسر سروب سنگ، پروفیسر عمدید سنگ، ڈاکٹر کرن سنگ، پروفیسر علی محمد قصرو، جناب سید حمید، جناب سید مزفر حسین بڑھنی، قاجہ حسن نظامی، قاجہ حسن ثانی نظامی، مولانا حسن مدری، مولانا اخلاق حسین قاسمی، قاضی سجاد حسین، ارشد علی قدوائی، قاضی شاد حسین، حکیم سید دلد الرحمان، ڈاکٹر خالی سجدیقی، حکیم عبد الرزاق، ان حضرات کے علاوہ ایک طبیعی فیرس کل سکتی ہے، جن سے حکیم صاحب کے مراسم تھے اور ان سے مشورے بھی کرتے تھے، حکیم صاحب سے پہلے یونانی عطبہ کو ایک ساتھ لانے کے لیے یونانی کانفرنس، طبعہ یونانی کانفرنس کے نام سے تساٹی بنائی تھی، جس کے تحت سال میں ایک بار پورے ملک کے عطبہ جمع ہوتے تھے، ان کی دور اندیشی سے، ان کے قائم کیے گئے دارے چل رہے ہیں، حکیم صاحب ہمیشہ خوب سے خوب تر کے وہ تلاشی تھے۔ اب میں درخواد کر رہا ہوں ڈاکٹر ڈبڈا جین صاحبہ جو بارٹنی میں پیشڈی ہیں اور شہر شاعری سے اتنا تصفیر رکھتی ہیں کہ انہوں نے ان کا بجموع کلام خیابہ کے نام سے ہندی میں بھی چھپا ہے، بردو میں بھی چھپا ہے اور غزلیں بھی لکھتی ہیں، نزبیں بھی لکھتی ہیں، تمام جنرز بھی ہیں، اس پر وہ اپنے تباہر مانزمائی کرتی ہیں۔ خاص طرح سے غزل کی ان کی شاعری جو ہے، غزل سے ناکرز ہے، غزل جادہ کہتی ہیں۔ اور بہت ہی، جو آپ ان کو جس طرح سے پڑھیں، اردو میں دیکھیں، اگر اسٹریپ کا ایک وہ رہتہ آیا جاتی ہے۔ کہ اردو سٹریپ نے ہے، اردو کو سمجھئے اور اس کو ہندی میں اگر لکھ گیا جائے، تو وہ ہندی کی شاعری ہو جاتی ہے۔ تو میں ترخواست کر رہا ہوں، ڈاکٹر ڈبازین صاحب سے کہ اپنے کلام سے نماز دیں۔ تو میں ترخواست کر رہا ہوں، ڈاکٹر 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 رہا ہوتے کچھ میں۔ تو میں ترخواست کر رہے پیدا کریں .... دے کھڑھیں...